اسلام علیکم پیش خدمت ہے ایک لرزہ خیز مہم کی ناقابل فراموش داستان پیٹر بینچلے کے شہرہ آفاق ناول دی آئیلنڈ کا ترجمہ جو کہ تاہر جوید مغل نے کیا آدم خور جزیرہ مچلیاں پکڑنے والی جدید طرز کی ایک خوبصورت کشتی کھلے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی سورج دور مغریب میں ایک سرختھال کی طرح نظر آ رہا تھا اور ڈیویڈ کشتی کے کنارے پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا مچلی پکڑنے والی کنڈی کی دور اس کے بائیں ہاتھ میں تھی دوسرے ہاتھ سے وہ کبھی کبھی سگریٹ کا کش لے لیتا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے وہ ایک مچلی اور پکڑ لے تو اپنے دونوں دوستوں کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے جورج نے پیر کے روز دین اور ماریا نے بدھ کے روز چار یالو فن پکڑی تھی وہ اس سے پہلے صرف ایک یالو فن مچلی پکڑ سکا آج صبح ہی سے اس کی قسمت ساتھ دے رہی تھی اور اس نے دوپہر تک چار یالو فن پکڑ لی تھی لیکن دوپہر کے بعد ایک یالو فن بھی اس کے ہاتھ نہ آئی ریکارڈ اس کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا وہ تینوں پچھلے ہفتے سے کھلے سمندر میں مچلیاں پکڑ رہے تھے آج ان کا یہ آخری روز تھا ڈیویڈ نے سوچا ان کو واپس روانہ ہو جانا چاہیے اور پرسوں پھر وہی بھاگ دوڑ کے روزو شب ہوں گے صبح سات بجے دفتر روانگی اور شام چھے بجے واپسی فائلوں کے امبار مسائلوں کے ڈھیر الجنوں کے جال اچانک اسے سامنے سمندر میں کوئی چیز دیرتی نظر آئی جب وہ شے کشتی کے قریب پہنچی تو ڈیویڈ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ کسی شخص کی لاش تھی مردہ شخص کے جسم پر ایک پتلون کے سیوہ اور کچھ نہیں تھا اور وہ آندھے موں پانی پر تیہ رہا تھا لاش آہستہ آہستہ کشتی کے بالکل قریب پہنچ گئی ڈیویڈ نے جورج اور ماریہ کو آواز دے کر بھولانے کا ارادہ کیا جورج شاید بالکنی میں بیٹھا کوئی نوول پڑھ رہا تھا ماریہ وی سی آر پر فلم دیکھ رہی تھی لیکن پھر اس سے پہلے کہ ڈیویڈ ان کو آواز دیتا لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور اب مردہ شخص کا چہرہ ڈیویڈ کو صاف نظر آنے لگا خدا کی پناہ وہ ایک عجیب و غریب چہرہ تھا جل بلکل سیاہ اور آنکھیں بلکل سرخ وہ ایک انسانی چہرہ تھا لیکن اس کی مجموعی کیفیت لفظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی ڈیویڈ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کا موں عجیب انداز میں کھلا ہوا تھا پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس شخص کا بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ آگے کی طرف بڑھا اور اس نے کشتی کا کنارہ تھام لیا پھر اس کا دوسرا ہاتھ پانی سے باہر نکلا ڈیویڈ نے خنجر کی جھلک دیکھی پھر اس کی آنکھوں کے سامنے بجلی سی کون گئی جب ڈیویڈ نے چلانا چاہا تو اسے یوں لگا جیسے اس کا گلہ نرخرے سمیت کٹ چکا ہو گرم گرم خون کی حددت وہ اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا پھر اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا اور وہ الٹ کر کشتی میں جا گرا کشتی کے ایک سجے سجائے کمرے میں ماریا سوفے پر بیٹھی وی سی آر پر ایک تازہ فلم دیکھ رہی تھی فلم کلائمکس پر پہنچنے والی تھی اور ماریا پوری طرح کہانی کے تلسم میں گرفتار تھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور جورج ناول ہاتھ میں تھامے نمدار ہوا فلم کتنی باقی رہ گئی آج چائے ملے گیا نہیں وہ اپنی بیوی ماریا سے بولا زیادہ سے زیادہ دس منٹ ماریا نے ایک لمحے کے لیے سکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سکرین پر توجہ مرکوز کرتی اسے جورج کے پیچھے دروازے میں ایک ایسا منظر نظر آیا جس نے اسے پاگلوں کی طرح چیکھنے پر مجبور کر دیا جورج نے حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے اور اس کے موہ سے ابلتی ہوئی چیک سنی لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ گھوم کر دروازی کی طرف دیکھتا ایک نہایت وزنی چیز اس کے سر سے ٹکرائی اس نے اپنی کھوپڑی کے ٹوٹنے کی آواز سنی اور وہ دائیں طرف پڑے ہوئے شیمپین کے کریڈ پر گرا جورج کی انکھوں نے زندگی کا جو آخری منظر دیکھا وہ بوتروں کے فرش پر گر کر ٹوٹنے کا تھا ماریہ نے اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن بالوں سے بھرے ہوئے دونوں ہاتھوں نے اسے گرفت میں لے لیا اور اس کے نتھروں میں ایک انتہائی ناغوار بو گھستی چلی گئی عجیب طرح کی بو تھی یہ ماریہ کو یاد آیا کہ ایسی بو اس نے اس وقت سنگی تھی جب ایک دفعہ گھر کا ریفریجریٹر خراب ہو جانے کی وجہ سے اس کے اندر پڑی ہوئی مچلیاں سڑ گئی تھی اس نے پوری قوت سے خود کو ہملاور کی گرفت سے چھڑانا چاہا لیکن ناکام رہی اس نے دائیں پاؤں ہملاور کی پسلیوں میں دے مارا وہ غزبناک انداز میں گر آیا پھر اس کا ہاتھ اپنی پتلون کی بیلٹ تک گیا پرانے زمانے کا ایک چمکتا ہوا خنجر اس کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا ماریہ ایک بار زور سے مچلی پھر اس نے محسوس کیا کہ انگارہ سا اس کے دل کے مقام پر اتر گیا ہے اس کا جسم ہملاور کی گرفت میں ایک تو بار پھڑکا اور ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا آج پھر منیارڈ دفتر سے لیٹ تھا رات بھر ایک رسالے کے لیے مضمون لکھتا رہا جس کے نتیجے میں آٹھ بجے سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھولی اس نے ایک جماحیلی اور اٹھ کر بیٹھ گیا گھر میں چاروں طرف عجیب قسم کے اداسی چھائی ہوئی تھی جب اس کی بیوی اور بچہ اس کے ساتھ رہتے تھے تو گھر کا ماحول کتنا مختلف تھا جاتے وقت اس کی بیوی بہت سا سامان لے گئی اب کھڑکیاں پردوں سے کھالی تھی فرج پر کالین بھی نہیں تھا فرنیچر بس حسبے ضرورت ہی تھا دیواروں پر آویزہ بڑی بڑی پینٹنگز کی جگہ ان کے نشان ہی نظر آ رہے تھے اس اپارٹمنٹ سے منیارڈ کی انگنت یادیں وابستہ تھی یہاں اپنی بیوی ڈی سیون اور بچے جو سٹائن کے ساتھ اس نے بارہ سال گزارے تھے زندگی سے بھرپور بارہ سال اور اتنی لمبی رفاقت کے بعد دونوں ایک دوسرے سے لہدہ ہو گئے منیارڈ پیدائشی طور پر ایک عدیب تھا وہ جانتا تھا کہ اس میدان میں آمدن کے مواقع زیادہ نہیں لیکن اپنی فطرت سے مجبور تھا اس نے مسلسل ریاضت اور کاوش کے ذریعے اپنے ایک مقام بنا لیا وہ آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس کی بیوی اس کی رفتار سے غیر مطمئن تھی گھر کی حالت صدارنے کے لیے اس نے خود بھی نوکری کر لی اس کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں اور وہ تیزی سے ترقی کے مراحل تیہ کرنے لگی اس کے ساتھ ساتھ وہ مغرور ہوتی چلی گئی کوئی چھے ماہ پہلے ان میں اطلاق ہو گئی جو سٹائن کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ماں کے پاس رہے گا اور منیارڈ اس کی تعلیم و تربیت میں تاون کے طور پر پانسو ڈالر مہانہ ادا کرے گا منیارڈ ماضی کی یادوں میں گم اپنی چھوٹی سی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ہفت روزہ ٹوڑے کے دفتر کے سامنے رکا گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرنے کے بعد وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا لفٹ کی طرف پڑھا دفتر میں داخل ہوتے وقت اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی وہ ڈیرھ گھنٹے لیٹ تھا سیدھا اپنے کمرے کی طرف پڑھا اس کی اسسسٹنٹ ڈائیانا نے اسے گوڈ مارننگ کہا پھر فکر مند نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی آپ ٹھیک تو ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہوں منیارڈ نے دلکش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اپنی میز پر بیٹھ کر منیارڈ نے کاغذات کا پلندہ کھولا اور آج کی مصروفیات منتخب کرنے لگا وہ ہفت روزے میں ٹرینڈ کے صفات کا ایڈیٹر تھا اس سے پہلے سائنس کھیلنے اور نہ جانے کون کون سے صفات کا انچارج رہ چکا تھا میز پر مختلف رسائل و جرائت کے تازہ شماروں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا آج اس نے سب سے پہلے جرنل اٹھایا تین چار ورک الٹنے کے بعد اس کی نظر ایک خبر پر ٹھہر گئی سرخی تھی گم شدگی زیل میں لکھا تھا ایک جدید فیشن کی مچھلیاں پکڑنے والی کشتی ایک ہفتے سے گم ہے یہ کشتی کے کاؤس جزائر کے گرد و نوا میں گم ہوئی ہے سالی محافظ کے بیان سے پتا چلتا ہے کہ اس جزیرے کے ارد گرد کشتیاں گم ہونے کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے ایک اندازی کے مطابق پچھلے تین سال میں چھے سو دس سے چھوٹی بڑی کشتیاں اور بجرے اس علاقے میں گائب ہو چکی ہیں اور کم و بیش دو ہزار انسانی جاننے ضائع ہوئی ہیں منیارڈ نے یہ خبر ایک بار پھر غور سے پڑی اس کا آخری پیرا خاص طور پر قابل ذکر تھا وہ رسالہ پکڑے پکڑے سینئر ایڈیٹر مسٹر ہلر کے کمرے میں داخل ہوا مسٹر ہلر فون پر گفتگو میں مصروف تھے جب وہ فارغ ہوئے تو منیارڈ نے رسالہ ان کے سامنے کر دیا حسب معمول مسٹر ہلر نے اس قبر میں کوئی خاص دلچسپی کا اظہار نہ کیا اور منیارڈ کو ایک اور فائل تھماتے ہوئے اسے جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم لیا منیارڈ ایسے مرحلوں سے بارہا گزر چکا تھا کئی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے ایک سنسنی خیز قبر کا کھوج لگایا اور کسی اچھوتے موضوع پر کلم اٹھایا تو افسرانی آلہ اس کے آڑے آ گئے ہر آدمی کے اپنے اپنے مفادات تھے اور کام سے کم ہی دلچسپی تھی منیارڈ اپنی بے بسی پر کڑتا ہوا میز پر جا بیٹھا اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی اس نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف اس کی بیوی ڈسیون کی سیکٹری بول رہی تھی آپ کے لیے مسٹر ڈسیون کا ایک پیغام ہے منیارڈ نے اندرونی کرب چھپاتے ہوئے کہا ہاں کیا کہتی ہے وہ سیکٹری کی آواز آئی وہ دفتری کام کے سلسلے میں چند روز کے لیے شہر سے باہر جا رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ جو سٹائن کو اپنے ساتھ رکھ لیں روانگی کب ہوگی منیارڈ نے پوچھا کل ایک ہفتے بعد واپسی ہوگی ٹھیک ہے منیارڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا میں آج اسے چھٹی کے بعد سکول سے لے لوں گا منیارڈ نے ریسیور رکھا اور علماری میں سے ایک پرانی فائل نکال کر دیکھنے لگا اس فائل میں سن 1950 سے 60 کے دوران کشتیوں کی گمشدگی کے بارے میں جملہ معلومات رکھی گئی تھی وہ کتنی ہی دیر فائل کی ورک گردانی کرتا رہا لیکن کے کاؤس جزیرے کے گردوں نوا میں اسے کسی پرانے واقعے کا سراغ نہ مل سکا جب وہ فائل بند کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا نوٹ فائل میں سے گر پڑا اس نے جھک کر اسے اٹھایا شاید پہلے بھی منیارڈ کی نظر اس پرزے پر پڑی لیکن اب اس نے گوھر سے پوری تحریر دیکھی یہ سالی نگے داشت کے محکمے کی طرف سے جاری شودہ ایک اعلانیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کشتی ران کھلیج میکسکو میں سفر کرتے ہوئے کہ کاؤس کے علاقے میں بہت زیادہ محتاط رہیں یہاں گمشدگی کے واقعات رونما ہو رہی ہیں اس نوٹ کے ساتھ ساتھ منیارڈ کو چار سو الفاظ پر مشتمل ایک ریپورٹ بھی ملی اس میں بھی کچھ کام کی باتیں درج تھی منیارڈ یہ دونوں چیزیں لے کر پھر سینئر ایڈیٹر کے دفتر میں پہنچا ہلر نے بیزاری سے کہا مسٹر کین پچاس ہزار افراد ہر سال سڑکوں پر مر جاتی ہیں اگر یہاں تین سال میں دو ہزار لوگ مر گئے تو یہ کونسی بڑی بات ہے اگر تم بہت ضروری سمجھتے ہو تو کسی ماتی حد کو اس کام پر لگا دو خدا کے لئے خود تحقیق کو تفتیش کرنے کے چکر میں نہ پڑ جانا یہاں ہمارے سر پر بہت کام چڑھا ہوا ہے منیارڈ نے اس قبر کی اہمیت پر زور دیا تو وہ تیش میں آ کر بولا منیارڈ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک نیوز رائٹر ہو اگر تم دوسروں کے چکر میں پڑھو گے تو نیوز رائٹر بھی نہیں رہو گے منیارڈ اٹھ کھڑا ہوا اور صاف لہجے میں بولا جناب مجھے معلوم ہے کہ میں نیوز رائٹر ہوں اور اسی لئے میں وہاں جانا چاہتا ہوں خدا حافظ اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا جو سٹائن بڑی مہویت سے کارٹون رسالہ دیکھ رہا تھا اس کے برابر والی نشست پر اس کا باپ منیارڈ بیٹھا تھا اس وقت وہ دونوں تیارے کے ذریعے واشنگٹن جا رہے تھے وہاں منیارڈ کا پروگرام اس ساحلی محافظ فلوریو سے ملنے کا تھا جس کا بیان کشتی کی گمشدگی کے سلسلے میں شائع ہوا منیارڈ نے روانہ ہونے سے پہلے ہی ٹیلی فون پر اسے ملاقات کا وقت لے لیا جو سٹائن نے اچانک رسالے سے سار اٹھاتے ہوئے کہا ڈیڈ اگر میری پیانو کی کلاس نکل گئی تو ممی میرا ہولیا خراب کر دیں گی منیارڈ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبرانے کی بات نہیں پیانو کی کلاس سے پہلے پہلے ہم واپس پہنچ جائیں گے اگر کچھ دیر بھی ہو گئی تو میں معذرت کر لوں گا تمہاری استانی سے جو سٹائن کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات کچھ ماند پڑھنے لگے پھر وہ دلکش انداز میں چار ماہ پہلے کی باتیں دہرانے لگا جب اس کی ممی ایسے ایک دورے پر گئی تھی اور جو سٹائن کو اپنے باپ کے ہمرا چند پر لطف دن گزارنے کا موقع ملا وہ دونوں شارٹ گنوں سے مسلح ہو کر شکار کرنے چلے گئے شارٹ گن کی بات چلی تو جو سٹائن نے ایک گن کی فرماش کر دی منیارڈ ٹالنے کے لیے اچھی سے دلیل سوچ ہی رہا تھا کہ جہاز کی رنوے پر اترنے کا اعلان ہوا ہوائی اڈے سے انہوں نے ٹیکسی لی منیارڈ نے جو سٹائن کو راستے میں ائر اینڈ سپیس میوزیم کی عمارت پر اتار دیا اور خود فلوریو سے ملنے روانہ ہو گیا فلوریو پنتالیس پچاس کا ایک تنومند شخص تھا اس نے گول شیشوں والی نظر کی اینک لگا رکھی تھی وہ بڑے تپاک سے منیارڈ کو گھر کے اندر لے گیا منیارڈ نے اپنے آنے کا مقصد تفصیل سے بیان کیا اور کشتیوں کی گمشدگی کے بارے میں اس کی رائے طلب کی فلوریو کا خیال تھا کہ یہ تمام واقعات کشتی رانوں کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہو گیا ہے وہ نیت نئی اور جدید کشتیاں خریدتے ہیں اور سیرو تفریق لے کھلے سمندر میں نکل جاتے ہیں انہیں کشتیوں کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے نہ سمندر کے بارے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے منیارڈ نے سوال کیا کیا تمام کی تمام کشتیاں حادثات کا شکار ہوتی ہیں فلوریو نے لمبا سانس لے کر کہا تین برسوں میں چھے سو دس کشتیوں کی گمشدگی کو دیکھتے ہوئے کچھ پریس رادیت سی محسوس ہوتی ہے پچیس فیصد یعنی ایک سو تیس کشتیاں ایسی تھی جنہیں مقامی گراس اوپرز نے اگوا کیا پھر انہیں توڑ کر بیچ دیا یا بحر القاہل ملے گئے تیس چالیس ایسی ہوں گی جن کو مختلف لوگوں نے چڑھایا ہوگا بلکل اسی طرح جس طرح کوئی آپ کی کار یا موٹر سائیکل چڑھا لیتا ہے باقی کشتیوں کے واقعات پر اسرار معلوم ہوتی ہیں منیارڈ نے سوال کیا اب تک غائب ہونے والی کشتیوں کا کوئی مسافر زندہ بھی بچائے فلوریو نے پائپ کا کش لیتے ہوئے کہا حیرت انگیز عمر یہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا فرد ملا ہی نہیں جو صورتحال کو واضح کر سکے منیارڈ نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ مقامی حکام نے زمن میں اب تک کیا احتیاطی تدبیر کی ہیں فلوریو نے بتایا گشتی دستے قائم کیے گئی ہیں اس کے علاوہ کشتی رانوں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کھلے سمندر میں زیادہ دور تک نہ جائیں یعراباد جزیروں پر نہ اتریں اپنے ساتھ ٹرانس میٹر رکھیں اور وقتاً فوقتاً محافظ پولیس سے رابطہ قائم کرتے رہیں بہت کم لوگ ان ہدایت پر عمل کرتی ہیں البتہ اب وہ قصدن کے کاؤس گروپ کے جزیروں کی طرف جانے سے گریز کرتی ہیں منیارڈ خاصی دیر فلوریو سے اس موضوع کے مختلف پیلوں پر گفتگو کرتا رہا پھر اجازت لے کر واپس چل دیا اسے جلد از جلد ائر انڈ سپیس میوزیم پہنچنا تھا جو سٹائن اسے میوزیم کی سیڑھیوں ہی پر مل گیا میوزیم سے وہ سیدھے ہوای اڈے کی طرف اروانہ ہوئے منیارڈ کی نظر نیشنل ائر لائنز کے لاؤنج کی طرف اٹھ گئی مسافروں کا ایک گروہ میامی جانے والے ہوای جہاز پر سوار ہو رہا تھا منیارڈ رک گیا کیا بات ہے ڈیڈ جو سٹائن نے انگلی پکڑے پکڑے پوچھا منیارڈ کا ذہن کہیں دور پہنچا ہوا تھا اور دل و دماغ میں ایک جنگ جاری تھی عقل کہتی تھی کہ چپ چاپ نیو یارک لوٹ جاؤ کشتیوں کی گمشدگی پر لانت بھیجو اور کل سے دفتر پہنچ کر بھلے مانسو کی طرح روز مرہ کا کام شروع کر دو لیکن جذبات کچھ اور کہہ رہے تھے کہیں اس کے اندر سے آواز آئی تھی کہ نیو یارک واپس جا کر نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے ایک لہر سے اٹھی اور اس نے جو سٹائن کا ہاتھ پکڑا اور میامی جانے والی فلائٹ کی طرف مڑ گیا جو سٹائن حیرت زدگی کی حالت میں بولا ڈیڈ یہ ہمارا جہاز تو نہیں منیارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اب ہمارا یہی جہاز ہے کیونکہ اب ہم میامی جا رہی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ میامی کی طرف پرواز کر رہے تھے جو سٹائن بہت خوش دکھائی دے رہا تھا اور بڑی دلچسپی سے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا میامی ائرپورڈ پر اتر کر منیارڈ نے جو سٹائن کو نئے کارٹون رسالے خرید کر دیے اور پھر اس کھڑکی کا رخ کیا جس کے اوپر معلومات کو بورڈ آویزہ تھا ایک خوبصورت لڑکی کھڑکی میں وہاں موجود تھی منیارڈ نے کہا ہم کے کاؤس جانا چاہتے ہیں لڑکی نے ایک بڑی سی کتاب کھولی اور کچھ دیر بعد سار اٹھا کر کہا آپ کے کاؤس نہیں جا سکتے کچھ عرصہ پہلے نیو بیرڈ سے چند پروازیں جاتی تھی لیکن اب وہ منسوخ کر دی گئی ہیں آپ صرف چارٹر جہاز میں جا سکتے ہیں اور اس کے لئے برابر والی کھڑکی سے معلومات مل جائیں گی منیارڈ سامنے والی کھڑکی پر پہنچا ایک عمر رسیدہ شخص نے اسے بتایا کہ رات کے وقت کوئی جہاز کے کاؤس نہیں جاتا وہاں کا رنوے اتنا خراب ہے کہ اترنے میں سخت دشواری پیش آتی ہے ہاں کل صبح جہاز مل سکتا ہے منیارڈ نے رات ہوتل میں گزارنے کا فیصلہ کیا ایک ہوتل میں کمرہ کرائے پر لینے کے بعد دونوں باپ بیٹا سیر کے لئے نکل کھڑے ہوئے میامی کے سائل سے ہوتے ہوئے وہ مرکزی مارکیٹ میں پہنچے یہاں اسلحے کی دکان سے منیارڈ نے جو سٹائن کے اثرار پر ایک جدید آٹومیٹک پیسٹال خریدہ پھر وہ ہوتل میں واپس چلے گئے ویران جزیرے میں وہ ستارے کی شکل کی اکلوتی مارت تھی ستارے کے پانچوں کونے دراصل پانچ چھوٹے چھوٹے فلیٹس تھے ان میں ایک ایک خاندان بہت سانی رہائش رکھ سکتا تھا ستارے کا مرکز ایک بڑے ہال کی شکل میں تھا جو دو حصوں میں منقسم تھا ایک حصہ کھانے کے کمرے کے طور پر استعمال ہوتا اور دوسرا عبادت کے لیے یہ امارت دراصل ایک اعتقاف گاہ تھی وہ لوگ جو چند ہفتوں کے لیے دنیا کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو کر اپنا وقت پرسکون مذہبی ماحول میں گزارنا چاہتے تھے ادھر آ جاتے اس اعتقاف گاہ کی واحد منتظم چوبیس سالہ کیتھرائن تھی اس وقت وہاں چودہ افراد رہائش پذیر تھے جو تین مختلف گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے بچے عموماً کھیلتے کودتے رہتے اور بڑوں کا وقت عبادت اور مذہبی کتابوں کے مطالعے میں صرف ہوتا اس وقت کیتھرائن کھانے کے کمرے میں سب کو چائے پیش کر رہی تھی اس نے پوچھا تمام لوگ موجود ہیں نا ایک عورت بولی نہیں میری اور آرثر دونوں باہر کھیل رہی ہیں کیتھرائن نے کہا آپ لوگوں کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ شام کے وقت بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کریں پچھلی دفعہ بھی ایک بچہ گم ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے ملا اتنے میں کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک دس گیارہ سال کا بچہ بھاگتا ہوا اندر آیا وہاں سمندر میں ایک کشتی ہماری طرف آ رہی ہے اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کیتھرائن اس سے تلا پر چونک پڑی اس کا رنگ یک دم سفید پڑ گیا اس نے پوچھا تم نے اچھی طرح دیکھا ہے کہ وہ کشتی ہی ہے بچے نے بڑی یقین سے اس بات میں جواب دیا تمام افراد حیران تھے کہ اس وقت جزیرے پر کون آ سکتا ہے ایک چھوٹے جہاز کو سامانے خورد و نوش لے کر آنا تھا لیکن اس کی آنے میں ابھی چار پانچ روز باقی تھے ایک شخص اٹھتے ہوئے بولا میں دیکھتا ہوں وہ کون لوگ ہیں کیتھرائن نے اسے فوراں منع کر دیا اس کی انکوں میں گہرا خوف نظر آ رہا تھا اس نے لرستیوی آواز میں آرثر سے پوچھا میری کہاں ہے اس نے کہا وہ ایک تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی کہہ رہی تھی میں اس کو پکڑ کر رہوں گی کیتھرائن بھاگتیوی باہر نکل گئی امارت سے باہر ایک پتھر پر چڑھ کر اس نے دیکھا سائل سے کوئی سوگز کے فاصلے پر ایک کشتی صاف نظر آ رہی تھی اس کا رخ جزیرے کی طرف ہی تھا کیتھرائن کے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا یا خدا مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے پچھلے دس ماہ میں یہ دوسرا واقعہ تھا کہ کشتی ظاہر ہوئی تھی پھر اس نے جلدی جلدی میری کو تلاش کرنے کی کوشش کی دھیمی آواز میں اس کا نام لے کر پکارا جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ بھاگتیوی امارت کے اندر چلی گئی ہال کمرے میں سب لوگ حیران تھے کسی توقف کے بغیر وہ سرسراتیوی آواز میں بولی آپ لوگ میری باتوں پر عمل کریں ورنہ ایک دردناک موت ہم سب کا مقدر بن جائے گی اس کمرے سے اپنی موجودگی کا ہر نشان فوراں مٹا لیں اس کے بعد وہ خود بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی اس نے تمام برتنی کٹھے کر کے پاورچی کھانے میں رکھ دیئے ادھر ادھر بکھری ہوئی چھوٹی موٹی چیزیں جمع کی پھر اس نے سب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ان سب کو لے کر ایک تیہ کھانے میں اتر گئی اس نے تیل کا ایک لیمپ چلایا اور ان کو ہدایات کرتی ہوئی بولی میں دروازہ بند کر کے باہر جا رہی ہوں آپ اندر سے دروازہ بند کر لیں جب تک میں نہ کہوں دروازہ نہ کھولیں بچوں کو خاموش رکھیں اور خود بھی کوئی آواز مو سے نہ نکالیں پھر وہ باہر کی طرف لپکی ایک عورت نے چیختے ہوئے کہا میری بچی تو باہر ہے کیتھرائن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے جواب دیا خدا کیلئے خاموش ہو جاؤ اگر تمہاری بچی کی زندگی ہے تو وہ ضرور بچ جائے گی دعا کرو کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے پھر وہ تیہ کھانے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گئی اس نے کھانے کی میز کا ایک بار پھر جائزہ لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی تب دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اور دو افراد نظر آئے انہوں نے لنگوٹیاں بہن رکھی تھی اور سر سے پاؤں تک کوئی سیاہ چیز جسم پر ملی ہوئی تھی کیتھرائن نے ان کے چہرے دیکھنے کی کوشش نہیں کی جو ہی وہ اندر داخل ہوئے ایک ناغوار قسم کی بھوکے بھبکے ان کے نتھروں میں گھستے چلے گئے وہ جانتی تھی وہ کیا کریں گے انہوں نے بغیر کچھ کہے کیتھرائن کو بازوں سے پکڑا اور میز پر لٹا دیا اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سانس روک لی وہ اپنے ذہن میں شدت کے ساتھ دماؤں کا ورد کر رہی تھی ایک لحاظ سے اس نے خود کو جسم سے بلکل الہدہ کر لیا وہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ریفریجریٹر کی طرف لپکے کھانے پینے کا تمام سامان انہوں نے تھیلوں میں بھر لیا ایک شخص نے گھراتے ہوئے کہا پینسلین کہاں ہے کیتھرائن نے ایک علماری میں سے پینسلین کے دو ڈبی نکال کر انہیں تھما دیے دوسرا شخص بولا ہم نے کہا تھا اگلی دفعہ ہمیں شراب چاہیے کیتھرین نے کہا جو کچھ موجود تھا تم نے سمیٹھ لیا اب خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ دونوں نے ہم آہنگ ہو کر کہکہ لگایا پھر وہ دروازی کی طرف بڑھے این اسی وقت کمرے سے باہر چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز آئی میری تتلی پکڑ کر واپس آ رہی تھی چند ہی لمحے بعد وہ کمرے کے اندر تھی ان دونوں کی آنکھوں میں درندگی اود کر آئی کیتھرین چیخی خدا کے لیے اس معصوم بچی پر اہم کرو اور اسے چھوڑ دو اتنی دیر میں انہوں نے اسے دبوچ لیا ایک شخص کے ہاتھ میں خودکار پسٹول نظر آ رہا تھا کیتھرین جانتی تھی کہ وہ کس قدر ظالم ہے وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کر سکی تھوڑی دیر بعد اس نے معصوم بچی کی چیخیں سنی چیخیں جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی اگلے روز منیارڈ حسب وعدہ ساڑھے چھے بجے ائرپورڈ پر پہنچ گیا جو سٹائن بھی اس کے ہمراہ تھا وہاں سے پتا چلا کہ آج کوئی بھی مسافر بردار تیارہ کیکاوس نہیں جا رہا منیارڈ نے واپس نیو یارک جانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو بھی اسے آگاہ کر دیا ابھی وہ کچھ ہی دور چلے تھے کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی وہ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا اور کتنی ہی دیر سے بینچ پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا اس نے اپنا تعریف کراتے ہوئے کہا میرا نام وائٹی ہے اور ایک تیارے میں کچھ سامان لے کر کیکاوس جا رہا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں اندہ کیا چاہے دو آنکھیں وہ ایک خوش اخلاق اور خوش گفتار شخص تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کے ہمرا کیکاوس کی طرف پرواز کر رہے تھے ان کا سفر نہایت خوش گفار اور پل لطف رہا کیکاوس کے چھوٹے سے ہوایی اڈے پر اتھرنے کے بعد وہ جزیرے کے کمیشنر پیس میک سے ملنے چل دئے پائلٹ وائٹی نے بتایا کہ وہ تین گھنٹے آرام سے گھوم پھیر سکتی ہیں وہ جزیرے کے ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے پیدل ہی چل کھڑے ہوئے اور آدھ گھنٹے بعد کمیشنر کے دفتر میں داخل ہوئے منیارڈ نے ہفتہ روزہ ٹوڑے کے سا بیڈریٹر کی حیثیت سے اپنا تعرف کراتے ہوئے کہا کہ اس کا اصل مقصد ان واقعات کا سراغ لگانا ہے جس میں پوری سرار طور پر کشتیاں اور کشتی رہن غائب ہو رہے ہیں کمیشنر نے کہا یہ آپ لوگوں کا معاملہ ہے ہمارے پاس نہ تو اتنے وسائل ہیں اور نہ اتنا وقت کہ اس معاملے کی تحقیق کرتے پھریں باتیں کرتے کرتے وہ دفتر سے باہر نکلائے اور قریب ایک ساحلی کلب میں جا بیٹھے منیارڈ نے مہمان کی بجائے میں اس بان کا کردار ادا کرنا پسند کیا اور خود کھانا منگوایا جو سٹائن نے چھوٹی کشتی پر ساحل کی سیر کرنے کی فرمائش کی منیارڈ نے اسے کشتی کرائے پر لے دی اور تاقید کر دی کہ زیادہ دور نہ جائے وہ کشتی پا کر بہت خوش ہوا اور پیڈل چلاتا ہوا ادھر ادھر گھومنے لگا کمیشنر اور منیارڈ پھر باہمیں دلچسپی کے موضوعات پر گفتگو کرنے لگے تھوڑی دیر بعد جو سٹائن واپس آتا دکھائی دیا اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ وہ کوئی خبر لے کر آ رہا ہے اس نے آ کر بتایا کہ آدھ فرلنگ کے فاصلے پر ریت کے اندر ایک کشتی کا دھانچہ دبا پڑا ہے کمیشنر نے ویٹرس کو بلایا اور اس دھانچے کے بارے میں پوچھا ویٹرس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندر میں پانی چڑھنے کی وجہ سے کشتی پہلے نظر نہ آئی ہو منیارڈ نے اسی وقت کشتی دیکھنے کا فیصلہ کیا وہ تینوں ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جو سٹائن کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے واقعی کشتی کا ایک حصہ ریت سے باہر نکلا ہوا نظر آ رہا تھا کشتی اپنے پہلو کی طرف الٹی ہوئی تھی اور اس کا اگلا حصہ ریت میں دبا ہوا تھا انہوں نے ہاتھوں سے ریت ہٹانا شروع کی یہ پچیس تیس فٹ لمبی ایک جدید طرز کی مچھلیاں پکڑنے والی کشتی تھی سامنے کی حصے سے تختیں ٹوٹے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے کشتی کو جان بوچ کر ڈبونے کی کوشش کی گئی ہو مختلف جگہ پر ہتھوڑے کی ضربات بھی نظر آ رہی تھی سٹیرنگ ویل گائب تھا سٹیل اور پیتل کی تمام فٹنگ بھی اتار لی گئی تھی منیارڈ کو ایک جگہ وہ بھار سا نظر آیا اس نے ہاتھ پھیر کر دیکھا یہ لوہی کی کوئی چیز تھی جو لکڑی میں دھنسی ہوئی تھی جو سٹائن نے اپنا جے بی چاکو نکالا اور اس چیز کے اردگرد لکڑی کھوڑنے لگا تھوڑی دیر بعد لوہی کی ایک چھوٹی سی گولی اس کے ہاتھ میں تھی منیارڈ نے اس گولہ نومہ چیز کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گوھر سے دیکھا کمیشنر بھی تجسس سے اسے دیکھ رہا تھا منیارڈ کے چہرے پر الجن کے آثار نمائے تھے اس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا یوں لگتا ہے جیسے کشتی پر کسی قدیم طرز کے پسٹال سے فائر کیا گیا ہو یہ اٹھارویں صدی کے پسٹال میں استعمال ہونے والی گولی ہے وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے واپس ہوتل کی طرف چل دئیے وہاں سے ائرپورٹ آئے جہاز ان کے انتظار ہی میں تھا ان کے سوار ہوتے ہی وہ میامی کی طرف پرواز کرنے لگا پائلٹ وائٹی تیارے کو خودکار اڑان پر سیٹ کر کے اونگنے لگا راستے میں انہیں نیو بیرڈ کے جزیرے پر چند منٹ کے لئے رکنا تھا لیکن یہاں پر تیارہ ایسا اترا کہ پھر پرواز ہی نہ کر سکا تقنیق کار دو گھنٹے نقص دور کرنے میں لگے رہے آخر کار انہوں نے اعلان کیا کہ ویل سسٹم میں خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ تیارہ پرسوں سے پہلے پرواز نہ کر سکے گا منیارڈ نے فوری طور پر کوئی دوسرا تیارہ چارٹر کرنے کی کوشش کی پتہ چلا کہ صبح سے پہلے کوئی ہوائی جہاز میسر نہ آ سکے گا انہوں نے ایک مقامی ہوتل میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا اسی ہوتل کی بالکنی میں منیارڈ کی ملاقات ایک مقامی باشندے وینڈ سر سے ہو گئی وہ یہاں کرائے پر کشتیاں دینے کا کاروبار کرتا تھا اس کی عمر پچاس کے لگ بھگ تھی وہ ان جزائر کی معاشی اور سیاسی حالت پر دیر تک گفتگو گرتا رہا رخصت ہوتے وقت اس نے منیارڈ کو اپنا پتہ دیتے ہوئے گھر آنے کی دعوت دی دوسرے روز بھی تیارے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا منیارڈ کے اندر مہم جوئی کا شوق پھر سار اٹھانے لگا وہ اب تک کئی بار اس لوہے کی گولی کا معاینہ کر چکا تھا قدیم اشیاء اور خاص طور پر اسلحے سے اسے بہت دلچسپی تھی اس نے وینڈ سر کے ہاں جانے کی ٹھان لی وینڈ سر کا گھر جزیرے کی شمالی جانب گھنے سر سبز علاقے میں تھا ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک درختوں کے درمیان بال کھاتی شمال کی طرف جاتی تھی وہ پیدل ہی اس پر چل دیے راستے میں ایک شخص نے انہیں روکتے ہوئے بتایا کہ وہ اس طرح اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں زہریلے مچھر اور کھٹمل کسیر تعداد میں پائے جاتی ہیں اس نے پچاس منٹ لیے اور دونوں پر ایک خاص قسم کی دوا کا سپری کر دیا اس کے کہنے کے مطابق اب وہ مچھروں وغیرہ سے محفوظ تھے دونوں گھنے درختوں میں سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے حبس بہت زیادہ تھا اور ان کے جسم سے پسینے کی دھاریں بے رہی تھی ونڈسر کا گھر ایک الگ دھلگ جگہ پر واقع تھا کال بیل بجانے پر وہ برامد ہوا اور بڑی محبت سے اندر لے گیا رسمی گفتگو کے بعد منیارڈ نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سائلے سمندر میں مچنیاں پکڑنے کے لیے کشتی حاصل کرنا چاہتی ہیں ونڈسر نے پہلے تو انہیں اس ارادے سے باز رکھنا چاہا کہ سخت گرمی کی وجہ سے شکار کا ملنا بہت دشوار ہے منیارڈ نے اصرار کیا تو وہ اپنی کشتی دینے پر رضا مند ہو گیا تاہم یہ کہا کہ اس علاقے میں کشتی رانی خطرے سے خالی نہیں اس لئے آپ دور نہ جائیے اور مجھے ریڈیو کے ذریعے ہر آدھ گھنٹے بعد اطلاع دیجئے ہفت روزہ ٹوڑے کے دفتر میں فون کی گھنٹی بجی منیارڈ کی اسسسٹنٹ دیانہ نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف سے منیارڈ کی بیوی ریسیون بول رہی تھی اس نے بڑے غصے سے منیارڈ کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اس کے بچے کو سکول جانا ہے اور منیارڈ اسے اب تک لے کر نہیں آیا اتنی دیر میں دیانہ کے دوسرے فون کی گھنٹی بجنے لگی اس نے منیارڈ کی بیوی سے سینئر ایڈیٹر ہلڈر سے بات کرنے کے لئے کہا اور وہ دوسرا فون سننے لگی یہ فون واشنگٹن سے سالی محافظ فلوریو کا تھا وہ بھی منیارڈ کی بارے میں پوچھ رہا تھا دیانہ نے اسے بتایا کہ تین روز سے منیارڈ کا کچھ پتہ نہیں پھر اس نے یہ کال بھی ایڈیٹر ہلڈر کی طرف منتقل کر دی ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور رہداری میں چلتی ہوئی ہلڈر کے کمرے میں پہنچی ہلڈر اس وقت فلوریو کی کال سن رہا تھا اس کے چہرے پر جھلاہٹ کے آثار نمائے تھے وہ کہہ رہا تھا مسٹر فلوریو اگر وہ کہیں گیا ہے تو سرہ سر اپنی ذمہ داری پر گیا ہے میں نے اسے منع کیا تھا لیکن وہ ایک پاگل شخص ہے میں سلسلے میں کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بیوی بول رہی تھی وہ بھی سخت پریشان تھی میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کی تلاش میں کشتیوں کا بیڑا بھیجنا میرے بس میں نہیں دائیانہ پاس ہی کھڑی ہلر کی باتیں سن رہی تھی منیارڈ کی گمشدگی کا سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی اس کی انکھوں میں تشویش کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے سبزی مائل نیلا سمندر دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور ان کی بائیس فٹ کشتی لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی آسمان صاف تھا اور سورج کی کرنوں میں کافی تمازد تھی وہ ایک گھنٹے سے یہاں موجود تھے لیکن کوئی مچھلی ان کے ہاتھ نہ آئی جو اسٹائن اب کچھ کچھ بھور ہونے لگا منیارڈ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس شکار میں اگر ہر پانچ منٹ بعد ایک مچھلی ہاتھ نہ آئے تو مزہ کرکرا ہو جاتا ہے اس نے اپنے سامنے نیو بیرڈ کا نقشہ پھیلایا اس پر وضاحت سے جزیرے کے سمندری حدود کی نشاندہ ہی کی گئی تھی منیارڈ نے ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے کہا یہاں پانی بہت گہ رہا ہے اگر ہم یہاں پہنچ جائیں تو کوئی بڑا شکار ہاتھ آ سکتا ہے جو اسٹائن نے کہا تو پھر چلیں نا ڈیڈ منیارڈ نے کشتی کا انجن سرات کیا اور وہ آگے روانہ ہو گئے تقریباً پانچ منٹ بعد اس نے ایک جگہ کشتی روک دی یہاں پانی میں نلاہٹ تھی اور سطح پرسکون منیارڈ نے ریڈیو آن کر کے ونڈ سر سے رابطہ قائم کرنا چاہا تھوڑی دیر بعد ونڈ سر کی آواز آئی ہیلو میں ونڈ سر ہوں تم کہاں ہو میری دوربین تمہیں دیکھ نہیں سکتی منیارڈ نے نقشے کی مدد سے اپنی جگہ کی نشاندہ ہی کی ونڈ سر کی آواز آئی تم بہت دور نکل گئی ہو میرا خیال ہے تمہیں واپس آ جانا چاہیے اگر ذرا اور آگے نکل گئے تو پھر ریڈیو کام نہیں کرے گا ایسے میں اگر انجن بند ہو گئے تو سخت مشکل پیش آئے گی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم آگے نہیں جائیں گے منیارڈ نے کہا ہو ریڈیو بند کر دیا اتنی دیر میں جو سٹائن کی چیخ سنائی دی وہ ایک مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اسے بڑی مشکل سے کھینچ کر کشتی میں لے آیا تھا دونوں باپ بیٹا اولٹ پلٹ کر دیکھنے لگے وہ ایک بھاری بھر کم اور خوبصورت مچھلی تھی منیارڈ نے کہا یہ مچھلی جا کر ممی کو دکھانا اس کا سارا غصہ کافور ہو جائے گا جو سٹائن کہنے لگا ممی سے زیادہ غصہ تو پیانو کی ٹیچر کو ہوگا میرا خیال ہے مچھلی اسے دے دوں گا اور لوہے کی گولی ممی کو دونوں کہہ کہہ مار کر ہسنے لگے قریباً ایک گھنٹا اور وہ اس جگہ لہروں پر ہج کولے کھاتے رہے اس عرصہ میں انہوں نے ایک چھوٹی مچھلی اور پکڑی پھر منیارڈ نے ونسر کو ریڈیو پر بتایا کہ وہ آدھ گھنٹے تک واپس پہنچ رہی ہیں اس وقت جب منیارڈ واپسی کے لئے کشتی کا انجن سٹارٹ کر رہا تھا اچانک اس نے دور پانی کی سطح پر کوئی چیز تیارتی دیکھی تجسس سے مجبور ہو کر وہ رک گیا وہ شہ انہی کی طرف آ رہی تھی شاید وہ کوئی شارک مچھلی تھی جب وہ قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک درخت کا تنہ ہے جسے کشتی کی شکل میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے تنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی ان کے سمتا رہی تھی یہ ایک لڑکی تھی جو ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی منیارڈ نے سوچا شاید یہ کسی جہاز یا کشتی سے سمندر میں گر گئی ہے اس نے فوراں انجن سٹارٹ کیا اور کشتی کو لڑکی کی طرف موڑ دیا قریب پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف پڑھایا اس کی عمر بارہ تیرہ سال ہوگی وہ بلکل خاموش تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب طرح کی وحشت نظر آ رہی تھی منیارڈ نے اسے اوپر کھینچنا چاہا تو احساس ہوا کہ لڑکی کا وزن بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ کہ وہ اسے اوپر نہیں کھینچ سکتا لڑکی کا بازو منیارڈ کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھر اچانک پانی سے کوئی اور چیز نکلی ایک ضرب منیارڈ کے سینے پر لگی اور وہ الٹ کر کشتی میں جا گرا جب اس نے اٹھ کر دیکھا تو ایک بدحیت شخص کشتی پر سوار ہو رہا تھا اس کے جسم پر ایک انڈر ویئر تھا اور تمام جلد پر کوئی روگن ملا ہوا تھا اس کے لمبے لمبے بال ماتھے اور گردن سے چپکے ہوئے تھے اور اس کے موں میں ایک بھی دانت نہیں تھا بائیں ہاتھ میں ایک وزنی کلہارہ تھام رکھا تھا منیارڈ پر مسلسل نگاہ رکھتے ہوئے اس نے دائیں بازو نیچے کی طرف پڑھایا منیارڈ نے دیکھا کہ ساملی رنگت کا ایک بارہ تیرہ سالہ لڑکا اس کا بازو تھام کر اوپر چڑھ رہا ہے اس شخص نے اپنا کلہارہ اس لڑکے کو تھما دیا اور منیارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھاری بھر کم آواز میں بولا ختم کر دو لڑکے نے منیارڈ کی طرف دیکھا اس کے ہاتھ کلہارے کے دستے پر گردش کر رہے تھے لیکن یوں لگتا تھا جیسے وہ حملہ کرنے کی اپنے اندر حمت نہیں پاتا وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے خنجر سے لڑکے کا چہرہ چھیل ڈالا زخم سے خون رسنے لگا وہ شخص گھر آیا ویسے ہی کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے لڑکا ہچ کچھا کر ایک قدم آگے بڑھا منیارڈ نے کمیز کے اندر ہاتھ ڈالا اور اب اس کے ہاتھ میں وہی پسٹول تھا جو اس نے جو سٹائن کے اسرار پر میامی سے خریدا منیارڈ نے دونوں ہاتھوں سے اس شخص کے سر کا نشانہ لیا اور مضبوط لہجے میں کہا چاکو نیچے پھینک دو اس کے جواب میں اس شخص نے منیارڈ پر چھلانگ لگا دی 32 پوائنٹ کی صبح کرفتار گولی اس کی دائیں آنکھ میں داخل ہو کر بائیں کان سے نکل گئی منیارڈ تک پہنچنے سے پہلے اس کی روک کف سے انسری سے پرواز کر گئی لیکن اتنی دیر میں لڑکا اس پر حملہور ہو چکا تھا منیارڈ اس کی طرف سے گافل تھا اس لئے اپنا دفاع نہ کر سکا کلہارے کا بھرپور وار اس کے سر پر پڑا اور وہ دھندلائی ہوئے نظروں سے جو سٹائن کی طرف دیکھتا ہوا کشتی میں گر گیا اتنے میں وہ لڑکی بھی کشتی میں چاڑائی جو سٹائن نے دیکھا کہ اس کی گردن کے پچھلے عیسے میں آکسیجن کی روبر ٹیوب بندی ہوئی ہے ہلاک ہونے والے شخص اور یہ لڑکا اس ٹیوب سے لپٹ کر آکسیجن حاصل کرتے رہے تھے یہی وجہ تھی کہ لڑکی اس قدر بھاری ہو گئی تھی جو سٹائن کو یہ سارا منظر خواب کی طرح دکھائی دیا اس کے قریب ہی اس کا باپ بے سودھ پڑا تھا اس کے سر کے زخم سے بے تہاشا خون بے رہا تھا جو سٹائن نے غیر محسوس طور پر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے ریڈیو آن کر دیا اور سرگوشی میں کہا مدد مدد انہوں نے ڈیڈی کو مار دیا ہے اب وہ کشتی کو کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں اب اس نے فکرہ مکمل کیا ہی تھا کہ لڑکا اس پر جھپٹا اس کا زوردار مکہ جو سٹائن کی تھوڑی پر پڑا وہ الٹے پاؤں اپنے ڈیڈی پر جا گیا لڑکا گھر آیا بھول جاؤ اب مدد کو کوئی مدد یہاں نہیں آئے گی دوسری طرف اس کی آواز وینڈ سر کے کانوں میں گونجی پھر سلسلہ منقطع ہو گیا وینڈ سر نے ایک لمبا سانس لیا وہی ہوانا دوست جس کا ڈر تھا اس کی آنکھوں سے گہرا دکھ جانک رہا تھا منیارڈ نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور پھر آہستہ سے بند کر لی وہ قریباً دس منٹ سے اپنے ارد گرد کی آوازیں سن رہا تھا وہ بہت سے افراد تھے تمام کے تمام مرد ان کے لباس عجیب و غریب تھے کسی نے پینٹ کے اوپر بنیان پہن رکھی تھی کسی نے نیکر کے اوپر کمیز زیبے تن کر رکھی تھی اور کوئی آورکوٹ پہنے ہوئے تھا اور بہت سوں کے جسم پر صرف لنگوٹیاں تھی وہ چیخ رہے تھے اچھل رہے تھے اور ایک بڑے برطن میں سے کوئی مشروع پی رہے تھے وہ شاید کسی جزیرے پر تھا چاروں طرف درخت تھے اور زمین پر ریت پھر اس نے اپنے بازو سخت ہاتھوں کی گرفت میں محسوس کیے وہ اسے اٹھا رہے تھے پھر انہوں نے اسے کسی درخت کے ساتھ مضبوطی سے بان دیا اس کے سر اور جسم کے مختلف حصوں سے خون بہ رہا تھا لیکن کسی کو پروانہ تھی وہ اپنے حال میں مست تھے منی آرڈ عجیب الجن کا شکار تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کن لوگوں میں گھرا ہوا ہے وہ جنگلی قسم کے تھے اور نامحذب کہیں قریب ہی ٹیپ ریکارڈر بج رہا تھا گانوں کی آوازیں ساپ سنائی دے رہی تھی پھر گانے ختم ہو گئے اور ایک مذہبی دھن سنائی دینے لگی دھن ختم ہوئی تو ایک اور آواز گونجی کوئی شخص واز کرنے کے انداز میں بول رہا تھا ہر شخص کو زندگی ایک بار ملتی ہے پھر وہ چلا جاتا ہے نہ جانے کہاں پھر ایک اور شخص کی آواز گونجی یہ زمین تمہاری ہے تم اس زمین کے مالک ہو تمہیں مجھ ترکہ کھانا ملے گا کپڑے ملیں گے اور انصاف ملے گا اور مال میں سے تمہیں حصہ ملے گا کھاؤ پیو اور عیش کرو پھر ایک گھنٹی کی آواز سنائی دی شور مچاتے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے منیارڈ نے آنکھوں کی جھری میں سے دیکھا کہ تمام افراد ایک دائرے کی صورت میں اس کے گرد جمع ہیں پھر دائرے میں راستہ پیدا ہوا اور تین افراد دریت پر چلتے ہوئے اس کی طرف بڑھے ان میں سب سے آگے ایک لمبا ترنگا شخص تھا شاید وہ ان کا سردار تھا اس کے پیچھے ایک عورت تھی اور پھر ایک مرد لمبے شخص نے ایک میلی کچیلی ریشمی کمیز پہن رکھی تھی اس کی پتلون کے پائنچے پھٹے ہوئے تھے اور پاؤں ننگے تھے اس کے کندوں سے دو پس تول لٹک رہے تھے عورت نے بڑا ہی قیمتی اور مارڈرن سکرٹ پہن رکھا تھا اس کے سر پر پر پرانے فیشن کی ٹوپی تھی عمر تیس برس کے لگ بھگ ہوگی تیسر آدمی عمر رسیدہ تھا وہ اوورکورٹ پہنے ہوئے تھا اس کے پندلیاں ننگی تھیں اور پاؤں میں ربر سول کے جوتے تھے سردار نے منیارڈ کے قریب پہنچ کر ایک تمانچہ اس کے مو پر دے مارا منیارڈ نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی وہ اپنے میلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا مجھے معلوم تھا تم ہوش میں آگئے ہو مرنے سے پہلے آخری بار دنیا کو اچھی طرح دیکھ لو منیارڈ نے کراہتے ہوئے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور میں کہاں ہوں اس شخص نے کہہ کا لگاتے ہوئے جواب دیا تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں مرنے والوں کی آخری خواہش ضرور پوری کرنی چاہیے میں ناؤ ہوں یہاں کے رہنے والے مجھے اولو نائز کہہ کر پکارتی ہیں منیارڈ اولو نائز کے لفظ پر چونک سا گیا اس شخص نے اس کی کیفیت بھامتے ہوئے کہا ہو سکتا ہے تم اولو نائز کے نام سے واقف ہو ہاں یہ وہی اولو نائز ہے جسے تمہاری تاریخ میں ایک ظالم اور صفاق سمندری لٹیرے کے نام سے یاد کیا گیا ہے تم لوگ جانتے ہیں کہ وہ زندہ آدمیوں کا کلیجہ نکال کر کھا جائے کرتا تھا میری طرف دیکھو میں اس کی اولاد میں سے ہوں اولو نائز نے چارلس دوم کے زمانے میں یہ ویران جزیرہ آباد کیا تھا اس وقت سے ہم نہایت خاموشی کے ساتھ یہاں آباد چلے آ رہے ہیں اولو نائز مر چکا ہے لیکن اس کے بعد کئی اولو نائز پیدا ہوئے ہیں دسویں اولو نائز تمہارے سامنے کھڑا ہے اپنے آبا و اجداد کی روایت پر عمل کرتے ہوئے میں بھی تھوڑی دیر میں تمہارا کلیجہ کھا جاؤں گا اس نے درندگی سے بھرپور کہکا لگایا منیارڈ نے چیختے ہوئے کہا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تم جو کچھ کہو گے میں وہی کچھ کروں گا میں مرنا نہیں چاہتا نہیں یہ ناممکن ہے اس نے صفاق کانانداز میں کہا تم نے ہمارے ایک وفادار آدمی کا خون کیا ہے ہمارا قانون تمہیں زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا منیارڈ کے ذہن میں گزرنے والے تمام واقعات تازہ ہونے لگے پھر اس کی نگاہوں کے سامنے جو سٹائن کا چہرہ گھوم گیا وہ چیخا میرا بچہ جو سٹائن کہاں ہے لمبے ترنگے شخص نے ہاتھ کا اشارہ کیا لوگوں کے دائرے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہی لڑکا نمودار ہوا جس نے کشتی میں منیارڈ پر کل ہارے سے عملہ کیا اس کے پیچھے پیچھے جو سٹائن آ رہا تھا اس کی گردن رسے سے بندی تھی جس کا ایک سرہ لڑکے کے ہاتھ میں تھا منیارڈ کو دیکھ کر جو سٹائن کے آنکھوں میں لگا تارانسو بہنے لگے لیکن خلافے توقع اس نے چیخنے چلانے کی کوشش نہیں کی اس نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری ڈائڈی کو چھوڑ دیں سردار شفقت سے جو سٹائن کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا لڑکے ہر چیز کا اپنے ایک وقت ہوتا ہے ابھی تم بچے ہو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤگے پھر اس نے ساتھ والے لڑکے کو اشارہ کیا وہ جو سٹائن کی رسی کھینچتا ہوا دائرے سے باہر نکل گیا ایک طرف چند بچے کھڑے تھے وہ دونوں ان میں شامل ہو گئے منیارڈ زور زور سے چیخ رہا تھا جو سٹائن جو سٹائن پھر وہ سردار ناؤ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اس ماسوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے مجھے جو جی چاہے سزا دے دو لیکن اسے چھوڑ دو منیارڈ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہے جا رہی ہیں ناؤ نے ایک بلند کہکہ لگایا اور کہا میں اسے کچھ نہیں کہوں گا میں بے وکوف نہیں کہ اپنے ایک سپاہی کو میدان جنگ میں بھیجنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں ختم کر دوں یہ بچے کل کے سپاہی ہیں اتنے میں ناؤ کے پیسے چلنے والی عورت آگے بڑھی وہ اب تک بڑی گہری نظروں سے منیارڈ کو دیکھ رہی تھی کی خواہش رکھتی ہوں جس کی رگوں میں کسی آلہ نسل کا خون ہو میں اب عمر کی ان حدوں تک پہنچنے والی ہوں جہاں میری یہ خواہش ہمیشہ کے لئے دم توڑ جائے گی تم اس شخص کو میرے حوالے کر دو جو ہی میں اس سے بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تم اپنے فیصلے پر عمل کرنے میں پوری طرح آزاد ہوگے پھر وہ آپس میں دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے لگے خاصی دیر تک ناؤ اس عورت اور ادھر عمر شخص کے درمیان فکروں کا تبادلہ ہوتا رہا ناؤ کی آنکھوں میں الجن کے آثار نظر آ رہے تھے آخر کار اس نے منیارڈ کی طرف دیکھا اور اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اسے کھول کر بیت کے حوالے کر دو اس کا اشارہ عورت کی طرف تھا عورت نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ایک جھومپڑی کا رخ کیا یہ جھومپڑی مٹی اور گھاس کی بنیوی تھی نیچے ایک چٹائی بیچ ہوئی تھی منیارڈ اس پر لیٹ گیا اس کا جسم زخموں سے چور تھا عورت نے اسے مشروع پلایا اور وہ گہری نیند سو گیا پھر کچھ خبر نہ رہی وہ کتنے دن اور کتنی راتیں اس حالت میں رہا کبھی کبھی وہ اٹھتا عورت اسے کھانا کھلاتی مشروع پلاتی اور وہ گہری نیند سو جاتا آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا پانچ چھے روز میں اس کے سر کا زخم بھی بڑی حد تک مندمل ہو گیا تھا عورت نے اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر ایک آہنی حق سے باندھ رکھا تھا خاصے دن گزرنے کے باوجود عورت کا رویہ انتہائی اتتہ کھمیز اور ظالمانہ تھا اس نے اپنی ذات اور اپنے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ ایک دوسرے سے بہت کم بات کرتے منیارڈ نے کئی بار اسے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا اس نے یہی جواب دیا میں کچھ نہیں جانتی یہاں آ کر منیارڈ کی معلومات میں صرف اتنا اضافہ ہوا کہ یہ لوگ ارد گرد کے سمندر میں کذاکی کرتے اور کشنیوں کو لوٹ کر روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں جزیرے کی کل آبادی چھے سو نفوس پر مشتمل ہے یہ لوگ کھانا پکا کر نہیں کھاتے کیونکہ جزیرے پر آگ جلانا سخت منع ہے آگ کی وجہ سے یہ لوگ اوپر سے گزرنے والے کسی بھی ہوائی جہاز کو نظر آسکتی ہیں یا قرب و جوار سے گزرنے والا کوئی جہاز ان کے بارے میں آگاہ ہو سکتا ہے ان کے آبا اوجداد نے جو قانون بنائے تھے وہ سختی سے ان پر عمل کرتے ہیں اس وقت بیتھ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی کسی جانور کی خال سے اس کے لئے پجامہ تیار کر رہی تھی قریب ہی ایک پلیٹ پڑی تھی اس میں کچھی مچھلی اور کسی پرندے کے کچھی انڈے رکھے تھے پہلے پہل تو منیارڈ کو انہیں دیکھتے ہی اپکائی آ جاتی لیکن بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اب وہ سب کچھ کھانے لگا اس کی داڑی بڑی ہوئی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے اور بیتھ کی طرح اس نے بھی اپنے پورے جسم پر ایک سیاہی مائل روگن ملا ہوا تھا اس جزیرے کے باسیوں کو یہ روگن ہر قسم کے مچھلوں اور کیلوں سے محفوظ رکھتا تھا تھوڑی دیر بعد ناؤ بھی ادھر یادھم کا پسٹول ہسپے دستور اس کے کندوں سے لٹک رہا تھا اور ہاتھ میں ایک کل ہڑا تھا اس نے بیتھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس سے پہلے بھی تم ایک دفعہ ناکام ہو چکی ہو یہ تمہارا دوسرا اور آخری چانس ہے اگر اس دفعہ بھی بچہ حاصل نہ ہوا تو تمہیں دوسری عورتوں کے ساتھ رہنا ہوگا بیتھ نے بیرزاری سے ناؤ کی طرف دیکھا اس کے انکوں میں خاموش تلکی بھری ہوئی تھی پھر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی ناؤ منیارڈ کی طرف دیکھ کر تنزیہ انداز میں مسکراتا رہا اور پھر ایک طرف کو چل دیا اس کے جانے کے بعد منیارڈ نے بیتھ سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا تھا دوسری عورتوں میں جانے سے کیا مراد ہے بیتھ نے ہونٹ سی کوڑتے ہوئے کہا دوسری عورتوں میں جانے کا مطلب ہے کہ مجھے تواف بن کر رہنا ہوگا یہی اس جزیرے کا اصول ہے تھوڑی دیر بعد بیتھ اٹھی اس نے منیارڈ کی گردن سے لپٹی ہوئے زنجیر کے ایک سیرا کو چھت سے لگی ہوئی ہکے اندر سے گزارا اور پھر زنجیر کے دونوں سیرے ایک تالے میں پھروکر بند کر دئیے پھر اس نے ٹوکری اٹھائی اور باہر کا رخ کیا شاید روگن وغیرہ تیار کرنے کے لیے جڑی بوٹیاں کٹھی کرنے گئی تھی منیارڈ نے زنجیر میں لگے ہوئے تالے کو گوھر سے دیکھا یہ نمبر والا تالہ تھا وہ پچھلے چار دن سے اس کے نمبر ملانے کی کوشش کر رہا تھا جب بیتھ جھومپڑی میں نہ ہوتی تو وہ فارق بیٹھا یہی کام کرتے رہتا وہ سینکڑوں نمبر آزما چکا تھا اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ایک طویل کام ہے بیتھ مختصر سے عرصے کے لیے جھومپڑی سے باہر جاتی شاید اصل نمبر ملنے میں کئی ماہ لگ جائیں اچانک منیارڈ کے ذہن میں خیال آیا کہ اس قسم کے تالوں کا ایک ابتدائی نمبر ہوتا ہے جو تالے کے ساتھ کارڈ پر لکھا ہوتا ہے تالے کا خریدار بعد میں اپنی مرضی سے نمبر منتخب کر لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ لوگ ابھی تک ابتدائی نمبر ہی استعمال کر رہی ہوں ابتدائی نمبر بہت آسان سا ہوتا ہے اس نے ملایا اور تالہ کھل گیا منیارڈ کی آنکھیں چمک اٹھیں